اسلام علیکم ناظرین سلمان شاہ کائی قبیلے کے سردار اور ایک عالی شخصیت کے مالک تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی ظلم کے خلاف لڑنے اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی سلمان شاہ کی وفات تب ہوئی جب کائی قبیلے کے تمام دشمنوں اور غداروں کا خاتمہ ہو چکا تھا سلمان شاہ ایک سفر پر روانہ ہوئے اس سفر میں ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے اور ارتل کے خاص سپائی بھی شامل تھے یہ سفر سلمان شاہ کا آخری سفر تھا سفر سے واپسی کے دوران جب سلمان شاہ اپنے گوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور ایک نیر کو پار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے سلمان شاہ کا گوڑا بھی نیر کے درمیان میں ہوتا ہے کہ وہ گوڑے سے گر پڑتے ہیں یہ دیکھ کر ارتل اور گندوگدو فورن آتے ہیں اور ان کو نکال کر کنارے پر لے آتے ہیں اور یہیں سلمان شاہ اپنی آخری سانسیں لیتے ہیں اس دوران انہوں نے کچھ آخری الفاظ بولے جس میں انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میں اپنا قبیلہ تمہاری اوالے کا رہا ہوں اور اس کو تم ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رکھنا اور اس کی ایسے حفاظت کرنا جیسے تم اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کرو گے دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ اگز خاندان اور سلجوک ریاست کے قوانین کی پیروی کرنا اس کے بعد وہ کلمہ شہادت پڑتے ہیں اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے اس کے بعد وہ ہی پر ان کا جنازہ ادا کیا جاتا ہے اور ان کو دفن کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ قبیلے سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں اس کے بعد وہ سلمان شاہ کا گوڑا لے کر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جب وہ قبیلے میں پہنچتے ہیں تو سب لوگ سلمان شاہ کا خالی گوڑا دے کر غمزدہ ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ سلمان شاہ کی وفات ہو گئی ہے سلمان شاہ کی وفات کا سین سیزن ون کی آخری قسط میں دکھایا گیا ہے اور ان کی وفات کے ساتھ ہی پہلے سیزن کا افتتام ہو جاتا ہے